everyone قاسم خان is here please subscribe my channel and press bell button for more updates so guys today we are going to learn a concept of adjustment اور وہ ہماری second adjustment ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی liability revenue میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے over the time period تو آپ لوگوں میں یہاں پہ simple example دیتا ہوں let's suppose میری magazine کی کمپنی ہے تو میں magazine پبلش کرتا ہوں تو magazine پبلش کرنے کی میں کیا ہے کہ مجھے کسی نے جو ہے magazine کے لیے payment کی ہے اور وہ payment مجھے کیا ہوئی ہے magazine subscription کسی نے purchase کی ہے subscription کسی نے purchase کیا کتنے مانت کے لیے 12 آہ کتنے ٹوٹل روپیز میں purchase کیا ٹویلو ہندرڈ کے لیے آہ ٹویلو ہندرڈ روپیز میں ٹھیک ہے اب یہ ٹویلو ہندرڈ روپیز نے اس نے میری magazine subscription purchase کی ہے اور کتنے منس کے لیے purchase کی ہے let's suppose ہم کہہ دیتے ہیں ٹویلو منس کے لیے purchase کی ہے تو پار منت کی subscription کتنی ہو گئی 100 اس کی پار منت subscription ہو گئی جو کہ ہر مہینے کے این پر مجھے ایک magazine بھیجنا پڑے گا magazine بھیجوں گا تو وہ جو ہے نا اس کے ایک منت کے جو ہے subscription expire ہوگی تو let's suppose we take example here تو جیسے ہی پہلے دن مجھے فرض کے جنوری فرسٹ کو مجھے اس نے پیسے بھیجے تو جیسے ہی مجھے پیسے ملے تو میں کیا کر دوں گا cash debit کر دوں گا کتنے کے ساتھ ٹویلو ہندرڈ کے ساتھ ساتھ ہی آپ کا یہ cash kiss کی فارم میں ہے آپ magazine publish کرتے ہیں یہ آپ کے لیے کیا ہے revenue ہے لیکن کون سے والا revenue ہے un-earned revenue ابھی تک آپ نے magazine بھیجے نہیں ہیں تو آپ کے لیے کیا ہو جائے گا un-earned revenue 1200 کے ساتھ credit ہو جائے گا تو یہ cash میرے لیے debit cash آیا un-earned revenue میرے لیے credit ابھی تک میں جو ہے نا اس revenue کو magazine بھیجے نہیں ہے earn نے نہیں کیا تو اس لیے میرے لیے کیا ہے un-earned revenue un-earned کیا liability ہے تو یہاں پہ میرے پاس فوراں کیا ہو جائے گا لیجر generate ہو جائے گا تو لیجر میرا کیا بنے گا پہلا میں let's suppose بنا دیتا ہوں un-earned revenue کا اس میں january 1 کو یہ کیا ہو رہا ہے 1200 کے ساتھ credit ہو رہا ہے اسی طرح دوسرا میں لیجر بنا دیتا ہوں cash کا cash آپ کا gen first کو کیا ہو رہا ہے 1200 کے ساتھ debit ہو رہا ہے so after us like over the time period 31st january کو میں اس کو کیا کرتا ہوں ایک magazine بھیج دیتا ہوں کوئی financial news کے اوپر magazine whatever this topic کے اوپر بھی ہے تو میں نے january 31st کو اس کو magazine بھیجا تو جب میں نے اس کو magazine بھیجا تو میری یہ liability over the time period کیا ہو رہی ہے کام ہو رہی ہے تو آپ کی کیا ہوا یہ جو میرا پہلے لیے un-earned تو جب میں اس کو magazine بھیجوں گا تو اس مہینے کی میں کیا کر دوں گا adjustment پاس کر دوں گا کیونکہ میں نے وہ اس کا magazine بھیج دیا تو وہ میری liability کیا ہو جائے گی 100 کے ساتھ reduce ہو جائے گی اور یہ liability case میں convert ہو جائے گی revenue میں convert ہو جائے گی تو revenue آپ کا 100 کے ساتھ کیا ہو جائے گا credit ہو جائے گا تو یہاں پہ un-earned revenue پہلے کیا ہو رہا تھا debit ہو رہا تھا تو اب کیا ہو جائے گا credit ہو رہا تھا sorry تو اب کیا ہو جائے گا 100 کے ساتھ debit ہو جائے گا تو ساتھ ہی آپ کا ایک اور نیا لیجر بن جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں revenue تو revenue آپ کا کیا ہو جائے گا 31st jen کو 100 کے ساتھ credit ہو جائے گا تو اسی طرح جب آپ کا فیب آئے گا فیب میں آپ ایک اور magazine بھیجیں گے تو 100 کے ساتھ آپ کی liability reduce کر جائے گی اور یہ قسم میں convert ہو جائے گی 100 revenue میں convert ہو جائے گی اسی طرح جب آپ کی مارچ آئے گا مارچ میں آپ پھر 100 کیا کر دیں گے آپ debit کر دیں گے تو آہ آہ sorry revenue آپ کی liability debit ہو جائے گی کیونکہ decrease ہو رہی ہے تو آپ کا ساتھ قسم یہ liability کیس میں convert ہو جائے گی revenue میں convert ہو جائے گی سو over the time period دسمبر دسمبر میں کیا ہو جائے گا کہ یہ آپ نے سارے magazine بھیج دی جتنی اس نے subscription آپ نے جو ان اس کو دی ہوئی تھی تو آپ کی basic علی کیا ہوگی liability case میں convert ہو جاتی ہے revenue میں تو آپ نے سارے اس کو magazine جتنے اس کی payment لی ہوئی تھی آپ نے دے دیئے تو آپ کا یہ کتنے ہو جائے گا 1200 ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کا credit balance کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا 1200 minus 1200 zero آپ کا یہ revenue کتنے ہو جائے گا revenue کا total debit balance آپ کا 1200 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا basically over the time period کیا ہوا کہ january first کو یہ 1200 آپ کی un-earned revenue تھا جو کہ ایک آپ کی liability تھی لیکن over the time period آپ نے اس کو magazine بھیجنا سٹارٹ کر دیے تو وہ un-earned revenue آپ کی case میں convert ہوتی گئی revenue میں convert ہوتی گئی تو after the year end at thirty first December آپ کا یہ un-earned revenue case میں convert ہو گیا revenue میں convert ہو گیا تو یہ january one کو آپ کی liability تھی اور دسمبر 31 کو یہ آپ کا کیا بن گیا revenue بن گیا so thank you so much for watching my video take care سم لے FO